سلام علیکم دوستو ویلکم اردو الیکٹریکشن بلال میں میکنٹ کوائل جسے ہم کہتے ہیں سیڈی سیونٹی اور ہیرو کا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ریویو دیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور پورا آنٹ تک لازمی دیکھتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ کوئل کڑا جو ہے یہ ہیرو کا کوئل کڑا ہے ہیرو کا کوئل کڑا ہے ہیرو مٹ سائیکل کا جو ریجنل آتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے اس کے کوئل کڑا کی کوئل کڑا کی پیچان کیا ہے پیچان آج ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ جو ہوتی ہیں اس کی لائٹنگ والی جو کوئل ہوتی ہیں یہ پانچ ہوتی ہیں ہیرو کی کوئل کڑے کی ٹھیک ہے اور سٹارٹنگ والی یہ کوئل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کوئل سٹارٹنگ والی ہے تو یہ کوئل سٹارٹنگ والی ہے یہ والی اور یہ پانچ کوئل ہیں یہ کوئل ہے جیز اس کی ایڈ لیٹ چالو کرتی ہے لیٹیں کے لیے تو اس کی جو آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو تاریں ہیں تاروں کا بتائیں گے تو یہ اس کی تو دوستو یہ جو یہ والی جو کوئلیں ہیں یہ والی پانچ کوئلیں جو ہیں یہ کوئلیں بیٹری چارجنگ کے لیے بھی کام کرتی ہیں جو بیٹری اگر یہ کوئلیں آپ کی فائرہ بلکل جال گئی ہوں تو بیٹری کو چارج نہیں کرتی تو لیٹ آپ کی نہیں جالے گی ٹھیک ہے تو ان کی تاروں کا ریویو آپ کو بتائیں گے پہلے اس کا بتائیں گے اس کی جو پلنسر کوئل ہے یہ کیا کام کرتی اور کس لی ہوتی ہے یہ پلنسر کوئل ہے ٹھیک ہے جناب یہ کرنٹ بنانے کے لیے کام آتی ہے یہ اگر نہ وہ بائک کے ساتھ تو بائک سٹارٹنگ سائی نہیں پکڑتا ٹھیک ہے یہ والی یہ ایرو کی ہے اس کے بعد آجیں اور یہ کوئل کڑا جو ہے میگنٹ کڑا کوئل کڑا بھی کہتے ہیں میگنٹ کڑا بھی کہتے ہیں اس کا چینہ گاڑی کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ چینہ گاڑی کو لگتا ہے تو ہم اس کی تاروں کا ریویو بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو یہ جو تار ہے بلیک اور لال کلر کی جو وائر ایس کی یہ لگتی ہے سٹارٹنگ کوئل کے ساتھ یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے مین کرنٹس سے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کو گھٹکا کوئل کہتے ہیں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ والی جو تار ہے یہ پلنسر کوئل کی تار ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے پلنسر کوئل کی تار ہے یہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ بھی ایک آرث بناتی ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ جو وائٹ تار ہے یہ وائٹ تار یہ وائٹ تار یہ ایڈ لیڈ کا کرنڈ نکالتی ہے یہ ایڈ لیڈ کا کرنڈ نکال کے باہر سیدھا بیٹری چارجنگ کو لگتی ہے بیٹری چارجر جس کو الیکٹری فائر کہتے ہیں کسی دن ہم آپ بتائیں گے کہ الیکٹری فائر کی ویڈیو بھی بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا لگ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اس کا کیا کام کرتا ہے وہ اور اس کے بعد یہ آگے ییلو تار یہ بھی ایڈ لیٹ کو لیے ہوتی ہے ایڈ لیٹ کو کرنٹ دینے کے لیے یہ اگر خراب ہو ادھر سے تار خراب ہو اگر مسئلہ کر رہی ہو تو تار اٹھی ہو تو کرنٹ آگے لیٹ کو نہیں دیتی ایڈ لیٹ نہیں جلتی یہ بھی الیکٹری فائر کی طرف جائے گی یہ تار اور یہ ارث آگے یہ ارث کسی بھی قسم کسی بھی کی ساتھ لگا دیں انجن کے ساتھ لگا دیں کوئی سب ازتار اس کے ساتھ لگا دیں بیٹری کے سب ازتار کے ساتھ لگا دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر یہ نہ لگی ہو تو بائک سٹارٹ نہیں ہوگا مسئلہ کرے گا وہ گا پھر باندھ ہو جائے گے مسئلہ کرے گا تو دوستو اب یہ ہم نے ایرو کا کوئیل کڑے کا آپ کو بتایا ہے اب ہم بتائیں گے اونڈہ سیونٹی کا پہلے چینہ بائک کے بتایا ہے ابھی ہم اونڈہ سیونٹی کا بتائیں گے آپ کو کہ کوئیل کڑے کا اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی دیکھیں دوستو ایک دو تین چار پانچ چھے اس کی چھے کوئلیں ہیں لیٹنگ کے لیے لیٹ والی چھے کوئلیں ہیں لیٹ کا کران نکالتی ہے ایڈ لیٹ کا بیٹری چارجنگ کا الیکٹری فائر کا کران نکالتی ہے الیکٹری فائر کو دینے کے لیے ٹھیک ہے الیکٹری فائر کو دینے کے لیے کران نکالتی ہے اور یہ والی اس کی سٹارٹنگ کوئل ہے گھٹ کا کوئل ہے اس کو گھٹ کا کوئل بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینہ گاڑی کی نہیں ہے پلنسر کوئل کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہ جو ہے یہ انڈا سیونٹی کے ہے یہ والی کوئل انڈا سیونٹی کے ٹھیک ہے اور یہ والی کوئل یہ چینب گھڑی کی دیکھیں ان میں کتنا فرق ہے آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا پتہ لگ رہا ہوگا آپ کو ان کے جو سراخ ہیں یہ سراخ بیڑے سراخ ہیں یہ چھوٹے سراخ ہیں یہ دیکھیں سراخ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا دیکھیں دوستو ابھی ہم انڈا سیونٹی کے تاروں کا بتائیں گے جو اس کی وائر ہوتی ہیں اس کا بتائیں گے یہ بھی اسی کئی وہ ہی ترکاکار ہے یہ سبز تار آجاتی ہے اس میں نیوٹرلوالی تار نہیں دی ہوئی تو یہ جوں اس میں تار آئی ہوئی ہے کلرھ گتار ہے اور وائٹ کلر اس میں لائن ہے یہ نیوٹرل سوچ کی دی ہوئی ہے کئی کوئل کڑوں کے ساتھ تو دوستو یہ جو نیوٹرل سوچ کی تار ہے کئی کوئل کڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نیوٹل سوچ کی تار اس میں سفید لائن ہے سبز کلر کی تار ہے اس میں سفید لائن ہے اس میں لال کلر کی تار ہوتی ہے یہ سبز کلر کی تار ہوتی ہے لال کلر اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں اس میں سفید کلر کی لائن لگی ہوئی ہے نیوٹل سوچ کی تار ہے امیدہ دوستو آپ کو آج کا ہمارا ریویو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تو تب تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو پھر اس کا یہ جو کوئل کڑا یہ لگانے کے طریقہ کار آپ کو بتائیں گے تب تک اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ